آج ایک ایسا مسالہ جسے ہم مسالوں کا کنگ کہہ سکتے ہیں وہ اس لیے کہ اتنا مہنگا مسالہ ہے کہ یہ سونے کے بھو اس کی قیمت ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی کہ میں بات کروں زافران کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان برکی ہے اللہ کے فضل سے اللہ ہوں لگا سیکیٹرک اور سیکشل کوچھوں میرے چینل پہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں مختلف خوراکوں کے اوپر جیسے کوکو پہ سراجیت پہ ادرک پہ جس میں میں نے ان کے سیکشل فوائد بتایا آج ایک ایسا مسالہ جسے ہم مسالوں کا کین کہہ سکتے ہیں وہ اس لیے کہ اتنا مہنگا مسالہ ہے کہ یہ سونے کے بھو اس کی قیمت ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے یعنی کہ میں بات کروں زافران کی کہ زافران جو ہے یہ اتنا مہنگا مسالہ ہے تو آخر کا حال سے یہ کوئی فائدے بھی ہوں گے تو یہ اتنا کاشت ہوتا ہے اور اتنا اس کی قیمت حصول ہوتی ہے تو آج میں بتاؤں گا اس کے جنرل فوائد اور اس کے جو سیکشل فوائد وہ کیا کیا ہے زافران جو ہے نا اس میں منرلز ویڈا ببکل تھوڑا سا ہم نے لینا ہوتا ہے یعنی کہ 30 میلی گرام تو میں نہیں کہتا کہ اس میں منرلز کا بہت زیادہ اس میں ہمیں اڈوانٹیج ملے گا لیکن اس کے اندر بہت سٹرونگ قسم کے انٹی آکسڈنٹ ہوتے ہیں اس میں مشہور انٹی آکسڈنٹ جو ہے نا اس میں پکروٹاکسن کروسن اور سیفرینول شامل ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو انٹی آکسڈنٹ ہوتے ہیں یہ انفرمیشن کو بھی کم کرتے ہیں یعنی کہ سوزش پورٹی کے اندر اس کو بھی کم کرتے ہیں اور یہ انٹی ایجنگ بھی ہوتے ہیں یعنی کہ ینگ بندہ نظر آتا ہے یعنی کہ جنسی طور پہ بھی جسمانی طور پہ بھی اور سکن بھی ہر چیز آپ کو اس کی جوان نظر آتی ہے تو ہر بندہ جوان برین اپسند کرتا ہے اچھا اب اس کی خاص خوبیاں جو میں بتانے سے پہلے یہ بتانا چاہا رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا مسالہ ہے جو کہ عورت اور مرد دونوں کے لیے یقصہ مفید ہے یعنی کہ دونوں کی جنسی صحت کو یہ بڑھاتا ہے یعنی کہ دونوں کھا سکتے ہیں تو اگر آپ کھا رہے ہیں تو اپنی وائف کو بھی آفر کر سکتے ہیں کہ تم بھی پیو ٹھیک ہے تو یہ میں اپنی ڈسکیشن کے طور پہ بتاؤں گا کہ عورتوں کو یہ کیا کیا فائدہ یہ دیتا ہے اچھا اب ہم نے دیکھا ہے کہ جو انٹر انفلمیشن جب باڈی میں جاتا ہے تو آپ کی ویسلز جو ہیں ان کی ہیلتھ اچھی رہتی ہے پھر اس کے علاوہ یہ آپ کا جو ٹیسٹوسٹون لیول ہے یہ اس کو انہانس کرتا ہے یعنی کہ سٹڈیز ہوئی ہیں چھے چھے ہفتے انہوں نے دیئے ہیں اور لوگوں کے ٹیسٹوسٹون لیول جب پڑ گیا ہے تو ان میں جنسی صلاحیت جو ہے وہ لوگوں میں زیادہ ہوئی اور یہ انٹی کینسل اور خاص طور پر پروسٹٹ کا کینسل اس سے بچا کر رکھتا ہے اور پروسٹٹ کا کینسل آپ کو پتا ہے مردوں میں کتنا زیبہ کومن ہے ٹھیک ہے تو اس سے بچا کر رکھتا ہے تو یہ بھی اس کی جنسی خدمت ہی ہے نا جو کہ زافران جو ہے وہ کر رہے ہیں اچھا پھر جو خاص بات جو کسی مسالے میں ایسی نہیں ہے اور جو مجھے جب پتا چلی تو میں بہت ہی ایک سائٹ ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں میں یعنی کہ یہ اس میں انٹی ڈپریسنٹ افیکٹ شامل ہے یعنی کہ انٹی ڈپریسنٹ کا مطلب ہے جب انسان ڈپریسنٹ میں ہوتا ہے اداس ہوتا ہے سیکس کا خیال تو آتا ہی نہیں ہے موت کے خیال آ رہے ہوتے ہیں نکامی معیوسی سب کچھ چل رہا ہوتا ہے اس مسالے کے اندر فلو اکسٹین جو ایک مشہور انٹی ڈپریسنٹ ہے اس کے برابر کا انٹی ڈپریسنٹ افیکٹ ہے تو آپ کہیں گے پھر ہم فلو اکسٹین کو نہ لے لیں ہاں بات تو ہے بھئی فلو اکسٹین یا ایسا سارا یا جو بھی انٹی ڈپریسنٹ لیں گے یہ آپ کی سیکس کی مت مار دیں گے مثلا آپ کے دان تو باہر آ جائیں گے نفس جو ہے وہ شرمندو ہو کے گر جائے گا پھر دان بھی آپ کے لئے نکلیں گے سمجھ رہے ہیں تو یہ ایک ایسا انٹی ڈپریسنٹ ہے جو کہ سیکس کو نقصان نہیں پہنچاتا بلکہ اس کو بڑھاتا ہے یعنی کہ اس کے اندر دوپامین انحانس کرنے کی خوبی ہوتی ہے اور دوپامین کے انحانس کرنے سے انسان کے اندر شہوت زیادہ آتی ہے انسان کا دل زیادہ کرتا ہے اور ایریکشن بھی یہ زیادہ اس سے انسان کی ہو جاتی ہے اور یہ چیز عورت میں بھی مرض میں بھی مطلب عورتوں میں انٹی ڈپریسنٹ ایسا سارے بہت دیتے ہیں اور عورتیں جو ہاتھ نہیں پہنے دیتے ہیں بندوں کو بندیں سمجھتے ہیں کہ یہ عورتیں یہ نا یہ چیز ہمسائیوں کے ساتھ چلی گئی ہیں دیکھو ہنسی کاتی پھرتی ہے رات کو پکڑوں تو مجھے آگے سے کیسی ہے اوئے مگرم بھی لے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا وہ آپ کی انٹی ڈپریسنٹ نے کام دکھایا ہوتا ہے آپ اس عورت کو یہ دیں زافران دیں اس کا ڈپریسنٹ بھی کم ہوگا اس کی سیکشوال پاور بھی بڑھے گی اور اس کو پانی بھی زیادہ آئے گا یعنی جو لبریکیشن ہے جو عورتوں میں خوش کو جاتی ہے اور خاص طور پر انٹی ڈپریسنٹ دینے سے خوش کو جاتی ہے وہ بھی زیادہ ہوگی اور اس کے علاوہ پری منسٹرول سنڈروم ایک بیماری ہوتی ہے منسل سے پہلے عورتیں بڑی غسیلی بچین ایریٹیبل اور پرشان کھانے کو پڑھتی ہیں اسے کہتے ہیں پری منسٹرول سنڈروم یہ وہاں بھی یہ بہت کام دیتا ہے تو عورتوں کے لیے تو میرے حساب سے یہ اس سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے میں سیڈیا گیا تھا ایک لیکچر تھا میرا وہ ٹاپک تھا بائی پولر کے اوپر سیکچولیس فنگیاں پہ وہاں پر مجھے ایک ڈاکٹر صاحب ملے تھے ڈاکٹر بساند سنگھ جو کہ بسکلی امریکن ڈاکٹر سے اور یہ ان کے ساتھ ڈسکیشن ہوئی تو یہ بات انہوں نے مجھے بتائی پھر میں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تو بات ان کی صحیح نکلی بساند سنگھ صاحب کی تو اس لیے میں نے ان کا نام لے دیا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ آپ کا ٹینشن انزائیٹی دور کرتا ہے تو یہ آپ کا کورٹیزول لیول کم ہو جاتا ہے اور جب کورٹیزول لیول کم ہوتا ہے تو آپ کا ٹیسٹ آسپین جو نا وہ زیادہ بے صدقی سے کام کرتا ہے اور آپ کے جو بلڈ ہے وہ آپ کے سیکچول آرگن کی طرف زیادہ جاتا ہے کیونکہ امرجنسی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور اس کی خاص خوبی ہے کہ کھانے کے نہیں کہ ایون سونگنے سے بھی یعنی کہ لوگوں کی گھبراہٹ بچینی انزائیٹی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اچھا پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کی خواہش بھی بڑھاتا ہے ٹیسٹ آسپین بھی بڑھاتا ہے اور یہ چیز پھر کئی میکسنز میں ریپورٹ ہوئی ہے کہ انہوں نے چھے افتے سے زیادہ دیا لوگوں کو تو لوگوں میں جو ایریکشن کی پاور تھی یعنی کہ جو نفس کی اٹھان تھی وہ بھی بڑھ گئی خواہش بھی بڑھ گئی تو جنسی طور پہ انسان جو ہے وہ بہت زیادہ اس کو پھائیتا مل گیا اور میں نے اس کے جو مختلف قسم کی بجوہات ہیں وہ میں نے آپ کو بیان کی ہیں اب یہ کھانیا کیسے ہے یہ آپ جس تھرٹی ایم جی لے رہے ہیں لوگ کیپسل میں بھی کھاتے ہیں دودھ میں ڈال کے بھی پیتے ہیں آپ کو پتہ لوگوں میں پلیکنسی میں بھی عورتیں پیتیں ہیں کہتے ہیں بچہ چٹا پیدا ہوگا گورا پیدا ہوگا ٹھیک وہ تو پتہ ہیں میچ تھا ہے کہ نہیں ہیں تو خیر میرا خیال ہے یہ میچ تھی ہے بنایا سو سارا انڈیا جو ہے وہ انگریزی بنا ہوتا تو کیونکہ وہاں بس آپ لوگ پیتے ہیں پلیکنسی میں دودھ میں ڈال کے لیکن دودھ میں ڈال لیں مٹھائی میں ڈال لیں یہ چیزیں یہ آپ کو فائدہ دیتی ہیں تو امید ہے کہ اب آپ سردیوں میں یہ سردیوں میں اس کو پینے کا اور مزا آتا ہے کیوے میں ڈال کے پیئیں کشمیری چائے میں ڈال کے پیئیں بہت مزا دیتی ہے دیتا ہے یہ تو اس طرح آپ کی جو جنسی اور ذہنی صحت یہ انشاءاللہ بہت بہتر رہے گی اور آپ ذاپرن کا استعمال طریقے سے کریں تو ڈاٹر ورکی کو اجازہ دیں خوش رہے اور خوشیاں بانٹیں اللہ حافظ